یہ صاحب زادے ہیں یہ میرے صاحب زادے ہیں جی زیشان راہیل باری میں نے سنایا کہ آپ اپنے بیٹے کو پاکستان درام انڈسی میں لے کر ایڈیبیو کروانے آ رہی ہیں میں چاہتی ہوں کہ اگر فلم سٹارٹ ہو تو میرا جی کے ساتھ میرا بیٹا ہی رو ہے قبول کرتی ہیں جی انشاءاللہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے اسلام علیکم ادھاکارہ میرا کے گھر میں لیجنڈ ادھاکارہ ممتاز بیگم جو ہے وہ اپنے صاحب زادے کے ساتھ آئی ہیں تو ابھی آپ دیکھیں کہ ملاقات کر رہی ہیں میرا جی ممتاز بیگم سے ہم کیمرمن سے کہیں گے تھوڑا آگے آئیں اور ہم بات کرنی کوشش کرتے ہیں اب میری یہ پوتی ہو جی اسلام علیکم مالیکم اسلام میڈم کس کے بارے میں پوچھوں جنرلس کے بارے میں پوچھوں میرا جی کے بارے میں پوچھوں بے لیجنو آپ کے بارے میں پوچھوں آپ کے بارے میں پوچھوں کس کے بارے سے ہو سامنہوں پہلے تو آپ میرا جی کے بارے میں پوفائیں انہوں نے چاہت کی اتنا پیار کیا میری عزت کی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے بہت ہی خوشی ہے اس کے بعد یہ ہمارے جتنے جنرلسٹ ہیں یہ تھاکر صاحب ہے یہ میرے بیٹے اور آپ بھی میرے بیٹے ہیں اور جو مووی بنا رہے ہیں وہ بھی میرے بیٹے ہیں لیکن اشرف خان صاحب میرے بیٹے نہیں ہیں اور بخاری صاحب بھی میرے بیٹے ہیں ہم سب ان کے بیٹے ہیں تو آپ ہم سے اوپر ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو مہمان ہیں آپ کے ساتھ ان کا انٹروڈکشن کر رہے ہیں یہ صاحب زادے ہیں یہ میرے صاحب زادے ہیں جی زیشان راہی الباری اور یہ مجھے یہاں لے کر آئے ہیں میں بڑی اچھی زندگی گزار رہی تھی یہ مجھے اکھاڑ کے لے آئے ہیں میرے پاکستان میں اور پھر یہاں سے آکے میں امیرہ جی کے گھر آگئی ہوں امیرہ جی مجھے جانے نہیں دے رہے ہیں میں کیا کروں اب میں وہی پوچھنے لگا تھا میں نے سنایا کہ آپ اپنے بیٹے کو پاکستان فلم انڈسی پاکستان ڈرام انڈسی میں لے کر ڈیبیو کروانے آ رہی ہیں تو تھاکر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے آپ نے کئی فلمی ستاروں کا انٹروڈ کیا دیکھا ہے ان کا ڈیبیو کروایا تو آپ ہیرو ہے ہیرو ہے ہیرو ہے فلم کا یہ ٹی وی کا یہ دونوں پہ دونوں کی لیے دونوں کی لیے دونوں کی لیے اس کی لوک اس کی اس کا بولنا اس کی لوک اس کا قد اس کا جو قد ہے وہ ماشاءاللہ فٹ ہے یہ واقعی ہیرو ہے یہ بنا بنایا ہیرو ہے ایتو سی لکایا سی ایتو سی لکایا سی ایتو سی لڈانا اینجنا کرو سارنل اور یہ پبلک کی امانت ہے یہ یہ ماشاءاللہ اب یہ پبلک میں آگیا ہے اور میڈم نے آپ نے بتایا ابھی کہ آپ نے پروڈیکشن اس اپنا بنا لیا ہے بنانے بنانے اس کے اندر کوئی آپ کیا کریں گی لوگوں کے لیے جراز یہ بتاییے نا سورا سار نئے آرٹسٹ آئیں گے اس میں نئے ڈائریکٹر آئیں گے نئے سٹاف آئے گا نئے فوٹوگرافرز آئیں گے سب کو کامی لے گا اور جتنا ایر کوشش سکے گی میں ان سب کو سکھ ہوں گی بھی دشان سب آپ بتائیں آپ کا رو جان کس طرف ہے آپ کا رو جان کیس طرف ہے تو آپ کا کیا رو جان ہوگا رو جان دونوں طرف ہی رو جان دونوں طرف ہی خرام کی رو جان کیسے جس دونوں طرف ہی من رو جان آپ کیا چاہیں گے کس فلمی ہیروین کے ساتھ آپ کا پاکستانی فلمی ہیروین کے ساتھ ڈیبیو پرومیننٹ میرا جی ہے میرا جی ادھر آئیے گا میں چاہتی ہوں کہ اگر فلم سٹارٹ ہو تو میرا جی کے ساتھ میرا بیٹا ہیرو ہے کیونکہ اتنی اچھی ڈانسر ہیں اتنی اچھی آرٹسٹ ہیں اتنی خوبصورت ہیں اتنی پیاری ہیں کہ میں چاہوں گی کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہیروین ہے بس میری بہت ماشاءاللہ شروع کریں کام میں ساتھ ساتھ ہوں اور میرے لیے خوش قسمتی کی بائیس بڑی بات ہے میرے لیے اور حسین بھی کام کر رہے ہیں یہ بھی میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی اس فلمیں کام کریں اور ساتھ ساتھ رہیں اور تھاکور صاحب کا پیار ملے ان کا پیار ملے اور انشاءاللہ ہم کریں گے کام انشاءاللہ بخاری صاحب ہمارے ہماتے ہمارے سی جے ہمارے یہ سی جے ایف پی کے امیتہ بچن ہے بخاری صاحب آپ بتائیں آہ آہ زشان صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے آپ میرا جی کے گھر آئے ہیں میڈم ممتاز کو ہم نے آج آہ ان کا استقبال کی ہے آہ سی جے ایف پی نے تو کیا آپ کہیں گے پورا سم اپ کرنا جائیں گے آپ جی سب سے پہلے تو میں خوش آمدیت کہتا ہوں کہ میڈم ممتاز بیگم جو آئی ہیں کافی عرصے سے اور یہ ہماری مہمان ہے ہماری جو تنظیم ہے اس کی میزبانی میں ان کے عزاز میں تقریب ہو رہی ہے اور پھر یہ کہ میرا جی نے انہیں آتے ہی جو سب سے پہلی انہیں راستے میں ہی دعوت دے دی اور انہوں نے فوری قبول کر رہی ہے تو اور یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے دونوں کو آپس میں ملتے دیکھ کے ایک اچھے طریقے سے انہوں نے بڑے خلوص کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی ہاں جی بڑا اچھا اور انہوں نے یہ آفر بھی کر دی کہ اگر میرا بیٹے کے ساتھ ہیرو نائیں گے تو بڑی اچھی بات ہے مجھے تو جب ملے ہیں تو میری ابھی بات ہو رہی تھی ان سے بہنے کہ بھی آپ تو بنے بنائے ہیرو ہے لگتے ہیں آپ کو تو ہیرو ہے تو ہاں جی بلکل باقی آگے محنت ہے آپ کی اگر محنت کریں گے تو اچھا کام کریں گے تو بالکل زور آگے ہیں گے تو میں بس یہ ہی کہوں گا کہ یہاں آکے بڑا اچھا لگا اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی زشان کو کام جاب کرے حسین کو بھی کام جاب کرے اور ہمارا بطور جنرلسٹ ان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے اچھا ایک بات کرنے ہی ہم نے سب تمام صحافی جنرلسٹ ہیں تو یہ ان کا بیٹا نہیں ہمارا بیٹا ہے ہم نے دل جان سے محنت کر کے ان کو آگے لانا ہے اور جو نہیں لائے گا سمجھو گو ہمارا صحافی بھائی نہیں ہم سپورٹ کریں گے ان جیسے ہیروز کو ان جیسے اپ کمنگ ٹیلنٹ کو سپورٹ جتنا کریں گے ہماری بھی ورث بنے گی ہماری انڈسٹری کی ورث بنے گی اور اوورال جو شو جنرلزم پاکستان میں مزید مضبوط ہوگی ایسے ایکٹرز کے آس آنے سے